موسیقی آجین آزرین ثابت ٹیسٹ کرٹر نظیر جونئر اب کس حالت میں ہیں جانیے اس ریپورٹ میں چھتر سالہ نظیر جونئر نے چودہ ٹیسٹ میچز اور چار ونڈے انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی انہوں نے ٹیسٹ کریئر کا آغاز چوبیس اکتوبر انیس سو انتر کو کراچی میں نیوزی لینڈ کے خلاف کیا جبکہ آخری ٹیسٹ میچ انہوں نے اسٹیلیا کے خلاف نو سے تیرہ دسمبر تک ایڈیلیٹ میں کھلا پہلا ونڈے انٹرنیشنل آف سپینر نظیر جونئر نے اکیس نومبر انیس سو اسی کو کراچی میں ویسٹ انڈیز جبکہ آخری ونڈے انٹرنیشنل دس جنوری انیس سو چوراسی کو سیڈنی میں اسٹیلیا کے خلاف کھیلہ نظیر جونئر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک بھرپور زندگی گزار رہے تھے وہ ریلوے کے ساتھ منسلک رہے ہیں تین برس قبل اٹھارہ اپریل دوہزار انیس کو دبائی سے ملنے کے لیے آنے والے بیٹے نوان کو زد کر کے موٹر سائیکل پر صبح کی سیر کے لیے گلشن راوی لاہور نے اپنے گھر سے نکلے اور ملتان روڈ سمن آباد موٹر وے کے قریب ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آنے والی وین نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی اور باپ بیٹا شدید ہاتھ سے کا شکار ہو گئے نظیر جونئر کے سر پر شدید چوٹ لگی ٹانگو اور بازوں پر بھی چوٹے آئیں نظیر جونئر چل پھر نہیں سکتے انہیں ہر پر ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے وہ بول بھی نہیں سکتے پہلے کچھ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے لیکن اب اس میں بہتری آ رہی ہے دیٹا نمان ان کا خیار رکھتے ہیں جو اب دبائی سے ان کے پاس ہی شٹ ہو گئے ہیں نمان نظیر نے ایک نیجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کا موجزہ ہے کہ میرے والد ہم سب کے سامنے موجود ہیں وہ حادثے کے بعد 21 روز کومہ میں رہے جبکہ 45 روز وہ وینٹی لیٹر پر رہے دو دن سرویس ہسپٹل میں رہنے کے بعد انہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا کی ہدایت پر سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے بہت خیال رکھا پاکستان کرکٹ بوٹ نے ہر لمحہ خیال رکھا اور رابطے میں رہتے ہیں نمان نظیر نے بتایا کہ ہیڈ انجری کے وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اب پہلے سے بہتری آ رہی ہے اب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں لیکن ریکووری میں سلو ہیں لیکن ہمیں اتنا سکون ضرور ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں وہ سپورٹس مین رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ قوت ارادیت بہت ہے اسی لیے وہ حمد نہیں ہارے اب تو وہ خود اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہیں ٹھیک ہے چل پھر نہیں سکتے بول نہیں سکتے لیکن اتنی خوشی ہے کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ والد موترم نے ہمیں اپنی زندگی کے سب واقعات بتائے ہوئے ہیں شاید انہوں نے مجھ سے اسی لیے شیئر کیے تھے کہ میں اب اس وقت ان کے ساتھ شیئر کر سکوں کیونکہ میں روزانہ ان کے ساتھ کرکٹ پر بات کرتا ہوں اور جب میں ان کے ساتھی کرکٹر عمران خان، سرفراز نواز، زہیر عباس، چویت میادہ سمیت دیگر کا تذکرہ کرتا ہوں تو واقعات انچی آواز میں سناتا ہوں تو ان کے چیرے کے تاثرات ہی بدل جاتے ہیں وہ بول تو نہیں سکتے لیکن ان کا چیرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ انہیں سب یادہ اور یہ ہی ہمیں اچھا لگتا ہے موسیقی 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 موسیقی